ملتان میں دو روز سے مرسلہ دھار بارش سے کاشتکاروں کی مشکلات میں اضافہ ہو گیا ہے بارشوں سے گندم کی فصل متاثر ہوئی ہے متعدد علاقوں میں بارش سے گندم کی کھڑی فصل زمین بوس ہو گئی ہے یہ ریپورٹ دیکھئے ملتان میں گندم کی فصل پک کر تیار ہو چکی ہے آئندہ ماہ کے دوسرے ہفتے میں کٹائی بھی شروع ہو جائے گی جبکہ دو روزہ بارشوں سے پک کر تیار کھڑی گندم کو شدید نقصان پہنچا بارش اور تیز ہواوں کی وجہ سے کھڑی فصل گر گئی ہے کھیتوں میں موجود پانی کی وجہ سے گندم گلنے کا خشہ پیدا ہو گیا کاشتکاروں کو کہنا ہے کہ اس بارفصل کو بہت نقصان پہنچا ہے خرچہ بھی پورا ہوتا نظر نہیں آ رہا اگر مزید بارشیں ہوئی تو گندم کی پیداوار بری طرح متاثر ہو گی اتنا خرچہ ہوئی ہے اتنا خاد لائی ہے اتنا پانی لائی ہے اس کی نہیں نکل رہی اس کی اوسطیٰ نہیں نکل رہی ساری تباہ ہو گئی ہے سارے بات حکومت کوئی مہربان نہیں کرے اسیسٹر پریکٹر زراد عبدالصمت کا کہنا ہے کہ جنوبی پنجاب کے مختل عزلہ میں زالہ باری سے گندم کی فصل کو نقصان پہنچا ہے مولتان شہر میں زالہ باری نہ ہونے کی وجہ سے گندم کی فصل کا متاثر ہوئی ہے پچھلے دنوں میں بارشیں ہوئی ہیں یہ جو بارشوں کا سپیل ہے یہ گندم کی فصل کے لئے تھوڑا سا نقصان دے ثابت ہوگا کیونکہ اس سے جو ہے وہ جو گندم کی فصل ہے وہ مکمل طور پر اگر مختلف علاقوں میں ہم بات کریں تو کچھ ایریاز میں جو ہے وہ لیڑ چکی ہے لوجنگ ہو چکی ہے جس کی وجہ سے پیداوار تھوڑی برد متاثر ہوگی لیکن اگر ہم بات کریں مولتان میں یہاں پہ نقصان کا اندیشہ جو ہے وہ کام ہے اسیسٹنٹ ریکٹر زراد کا مزید کہنا تھا کہ جنوبی پنجاب کے مختل عزلہ میں گندم کی فی ایکر پیداوار کم ہونے کا خدشہ ہے گندم کی فصل کی کٹائی اپریل میں شروع ہوگی کیمرہ ٹیم اور ساتھی ریپورٹر علی ریاض کے ساتھ ماجد کلاسرہ ملتان ناؤسین بے موسمی بارشیں کاشتکاروں کے لیے زہمد بن گئی ہیں دیرہ غازی خان میں حالیہ بارشوں سے گندم کی فصلوں کو شدید نقصان پہنچا ہے فصلے گر جانے کے باعث کاشتکار بھی پریشان ہیں ریپورٹ کریں گے آشری شفاق دیرہ غازی خان میں گدشتہ دنوں ہونے والی بارشوں اور تیز ہواوں نے گندم کی فصلوں کو نقصان پہنچایا ہے جبکہ گندم کی فصلیں گر جانے کے باعث کسانوں کی مشکلات بڑھ گئی ہیں جس پر ان کا کہنا تھا کہ وہ پہلے ہی مہنگئی کی چکی میں پسے ہوئے ہیں حکومت فوری ریلیف فرام کرے ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہم بہت خوش تھے پہلے کیونکہ پیدوار اس سال بہت اچھی تھی یہ ناگہانی آفات آگئی یالہ باری اور بارش ہوایں جن کی وجہ سے ہماری فصلیں بیٹھ چکی ہیں ہمیں بہت نقصان ہو چکا ہے ڈریکٹر زراد توسی مار عابد حسین کا کہنا تھا کہ بارشوں سے گندم کی فصل کو نقصان تو پہنچا ہے مگر گلشتہ سال کی نسبت اس سال گندم فصل کی پیدوار بہتر ہیں ان کا مزید کہنا تھا کہ بارشوں سے فصلوں کو پہنچنے والے نقصان کی حوالے سے سروے کیا جا رہا ہے اور جو گندم پاک چکی ہے اس کو نہ گرنے کا نقصان نہیں ہوا اور اس میں کوئی ایسا نقصان نہیں ہے البتہ جو کچھی گندم تھی جو لیٹ کاشتا تھی تو وہاں پہ گرنے کا ہوا ہے اور اس کے گرنے کی وجہ سے اس میں پیدوار میں کمی آ سکتی ہے لیکن جو پہلے سے خوشگوار موسم تھا جس کی وجہ سے ایکسپیکٹیشن یہ تھی ہے آٹھ دس من کی جو پیدوار میں اضافے کا تھا اس میں کمی ضرور ہوئی ہے لیکن پچھلے سال سے گندم کی پیدوار پھر بھی جوانا زیادہ بہتر ہے پریشانی سے دو چار کسانوں نے مطالبہ کیا کہ بارشوں کے باعث ہونے والے نقصان پر حکومت انہیں فوری ریلیف فرام کرے بارشوں اور یالہ باری تیز ہواوں کے باعث دیرہ غازی خان میں بھی فصلوں کو کافی نقصان پہنچا ہے فصلوں کے نقصان پہنچنے کے باعث کاشتکار بھی خاصے پریشان دکھائے دیتے ہیں اور حکومت کی طرف نگاہے لگائے بیٹھے ہیں کہ حکومت ان کو کوئی ریلیف دے کیمرامین ریحان علی کے ساتھ آشری شفاق روحی دیرہ غازی خان دوسری جانب رحیم یار خان کی بات کرے تو حالیہ بارشوں سے گندم کی فصل کو کافی نقصان پہنچا ذریع انسٹرکٹر اور ماہر جمیل رحمان کہتے ہیں تو پانی بارش اور یالہ باری سے بیس سے چاریس پیس سے گندم کی کھڑی فصل متاثر ہوئی ہے جس سے فی اکڑ پیداوار متاثر ہو رہی ہے آبی بھٹی کی ریپورٹ دیکھئے رحیم یار خان میں بارش جہاں شہریوں کے لیے رحمت بنتی دکھائی دی تو وہیں کسانوں اور زمیداروں کے لیے پریشانی کا سبب بن گئی انسرویس اگریکلچر ٹریننگ انسٹرکٹر وزری ماہر جمیل رحمان کا کہنا تھا کہ زلے بھر میں سات لاکھ تین تیس ہزار گندم کی فصل زیرے کاشت ہے پہلی بارش تو فصل کے لیے نقصاندہ ثابت نہ ہوئی مگر گزشتہ رات کی طوفانی بارش اور یالہ باری کے باعث بیس سے چالیس فیصد تک گندم کی فصل اور دانیں گیر گئے ان کا مزید کہنا تھا کہ اگر فصل کی کٹائی مشینری کے استعمال سے کی گئی تو بیس فیصد گندم کی پیداوار کم ہوگی لہٰذا کسان اور زمیدار مزدوروں کے ذریعے دریانتیوں کے ذریعے فصل کی کٹائی کروائیں گندم کی فصل جو ہے اپنی آخری مراحل میں ہے کچھ علاقوں میں گندم جو ہے وہ پک بھی چکی ہے اور اپریائل کے پہلے ہفتے میں اس کی کٹائی شروع ہو جائے گی جن علاقوں میں کچھ لیٹ کاشت ہوئی تھی اس کو ابھی مزید ایک ہفتہ اور لگ جائے گا میکینیکل ہارویسٹنگ مشینی جو اس کی ہارویسٹنگ ہے وہ لوگ کرتے ہیں اب یہ ٹرینڈ آ چکا ہے تو وہ بھی جو ہے متاثر ہوگی اس کو گندم کو کٹنے میں ذمہ داروں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا گندم کی کٹائی کا مرلہ ساتھ کا بات سے سن پنجاب بارڈر کے علاقے سے ماہ اپریل کے پہلے ہفتے جبکہ دیگر علاقوں میں کٹائی ماہ اپریل کے دوسرے ہفتے سے شروع ہو جائے گی توفانی بارشوں نے گندم کی کھڑی فصل کو گرا دیا لیکن ذریم آرین کہتے ہیں کہ اب اگر ان سے مشورہ کر کے گندم کی کٹائی بہتر طریقے سے کی جائے تو اس کی فی اکڑ پیداوار میں تھوڑی سی بہتری لائی جا سکتی ہے کیمرمین غلام مصطفیٰ کے ساتھ آمیر بھٹی روحی نیوز رحیم یارخان ناصرین ملتان میں ترقیاتی سکیمز کے ٹینڈرز پول کے خدشے کے پیشے نظر ملتوی پچاس لاکھ کی مالیت کے ترقیاتی سکیمز کے ٹینڈرز آج ہونے تھے ٹھیک دار کی جانت سے تین سی ڈی آر ایک ہی نام کی جمع کر آئی ہیں آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں ملتان میں واسا میں شہر اولیہ کے مقتلی فلاکوں میں وارٹر سپلائی کی سکیمز کے ٹینڈرز ترقیاتی سکیمز کے ٹینڈرز پول کے خدشے کے پیشے نظر ملتوی کر دیے گئے پچاس لاکھ کی مالیت کے ترقیاتی سکیمز کے ٹینڈرز آج ہونے تھے ٹھیک دار کے جانب سے سین سے ڈی آر ایک ہی نام کی جمع کر آئی گئی تھی اور اب آپ کو بتائیں کہ پی اچے ملتان کا پانچ پارکوں میں میاواکی فوریسٹ لگانے کا فیصلہ مدنی پارک، کھیجی پارک، لینئر پارک سمیت پانچ پارک میں فوریسٹ بنایا جائیں گے پارکوں میں ٹھیک دار ایک سو اسی روز میں میاواکی فوریسٹ لگانے کا کام مکمل کریں گے ٹینڈر پی اچے ہیڈ آبس میں اگلے ماں ہوں گے ملتان بھی پاکستان سیٹیزن پورٹل پر موصول ہونے والے درخواستوں پر عمل درامد انتظامیہ انیکشن ام ڈی اے انفورسمنٹ ٹیم کا تجاوزات کے خلاف آپریشن ڈبل پاٹک، ویہاری روز، بی سی جی چوک، قاسم پور، نہر تک تجاوزات ختم نیو شاہ شمس کالونی میں تجاوزات اور غیر منظور شدہ پارکنگ ایریات ختم روڈ سائیڈ اور پڑپاٹ کو کلیر کروا دیا گیا رحیم یار خان سے آپ کا اپڈیٹ کریں کہ ڈی سی ڈاکٹر خرم شہزاد کی سربراہی میں کرونا اور ڈینگی کی صورتحال بارے اجلاس منقض کیا گیا زلہ بھر میں ساٹھ سال سے زائد عمر کے افراد کو کرونا ویکسین لگانے کا کام چاری زلہ بھر میں چار ہزار چھسو تریسٹ افراد کو ویکسین لگائی جا چکی ہے ڈینگی سے بچاؤں کے لیے 21 شہری اور 104 دہی یونین کاؤنسلز میں سربیلنس جاری ہے ڈینگی سربیلنس کے لیے 287 انڈور اور 104 آؤٹڈور ٹیمیں موجود ہیں پی آئی ٹی بے کے ڈیش بورڈ پر زلہ 1906 ہارڈ سپورٹ ریجسٹر زلے بھر میں کوئی بھی ڈینگی کا کیس سامنے نہیں آیا ہے اور آپ کو بتائیں کہ ملتان واسا ملازمین کے لیے اچھی خبر سامنے آگئی ہے کئی سال سے ترقی کے منتظر ملازمین کی ترقی واسا کے ڈیپارٹمنٹل ترقی کمیٹی کی جانب سے 125 ملازمین کی سکیل کی ترقی کی منظوری دے دی گئی ہے ملازمین کو گریڈ چار اور ایک تک اپگریڈ کر دیا جائے گا صدر غازی یونین کے جانب سے ملازمین کو مبارک بات بھی دی گئی ہے دوسرے جانب ملتان میں دیویجنل ڈائریکٹر کی جانب سے سوشل ویلپیر میڈیا کمیٹی تشکیل دیویجن بھر کے لیے میڈیا کمیٹی کے پانچ ممبران مکرر سوشل ویلپیر آفیسر عبد المالک اور نبیل میڈیا کمیٹی کے ممبران نامسد کمیٹی کا مقصد ادارے کے ترقیاتی کاموں کو سوشل میڈیا پر تشکیل کرنا ہے دسٹرک کورٹ بلتان میں دو ہزار چودہ میں فیمل بھکلا کے لیے فال ہونے والا بی بی کیر سینٹر ختم کر دیا گیا ہے بی بی کیر سینٹر ختم ہونے کے باعث فیمل بھکلا کی پریکٹس متاثر ہونے لگی ہے ریپورٹ کریں گے محمد مقصود اسے گفتگو کرتے ہوئے ایڈوکیٹ ہائی کورٹ آسیا باسی کا کہنا تھا کہ بی بی کیر سینٹر کو دو ہزار چودہ میں فال تو کیا گیا لیکن اسے قائم نہ رکھا جا سکا بی بی کیر سینٹر کے ہونے سے فیمل بھکلا اپنے بچوں کی پرورش کے ساتھ ساتھ پریکٹس جاری رکھ سکتی تھی جسے ختم کر دیا گیا ہے پہلے تو یہ اسے ہمارے پاس جو ہے نا سہولتے نہیں تھی اب تو ماشاءاللہ جیسے کچیری ہو گئی ہے واسٹ ہو گئی ہے اب ہمیں ایریا مل گیا ہے تو انشاءاللہ اس کو ہونا چاہیے ضرورت ہے کیونکہ ہمارے ہاں خواتین بہت ٹیلنٹڈ لوئرز جو ہیں فیمل کافی ٹیلنٹڈ ہیں اور ماشاءاللہ جن کے بچے ہیں وہ بچوں کی وجہ سے اپنی پریکٹس ان کے متاثر ہو رہی ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ سینٹر ختم ہونے سے نہ صرف خواتین وکلا کی پریکٹس متاثر ہو رہی ہے بلکہ اپنے بچوں کی پرورش کرنا بھی مشکل ہو گیا ہے بہت سی فیمل لائرز اسی وجہ سے یہ شعبہ ہی چھوڑ گئی ہیں یہی مطابق کروں گے کہ یہ چیز کو ضرورت ہے وقت کی ضرورت ہے اس کو ہونا چاہیے اور ساتھ ہمارا باروں بھی واسٹ ہونا چاہیے کیونکہ اب دیکھیں ہمارے پاس لائرز کی تعداد بہت زیادہ ہو رہی ہے فیمل وکلا نے بار اہدہ دران سے ڈسٹرکٹ کوڈ ملتان میں دوبارہ بیبی کیئر سینٹر کو فاعل کرنے کا مطالبہ کر دیا کیمرامین محمد رزوان کے ساتھ محمد مقصود ملتان ناصرین نیہ میں نوزوان کے خیرت انگیز کاردابی عبدالجبار نامی نوزوان نے لکڑی جلا کر گیس پیدا کر دی نوزوان عبدالجبار کا کہنا ہے کہ تیار کی گئی گیس لپی جی اور سین جی کی جگہ استعمال کی جا سکتی ہے مزید بات کریں گے زاہد سر فراز سے جی زاہد بتائیے گا جبکل لئیہ میں نوزوان عبدالجبار کا ایک اور کاردنامہ جو ہے حیرت انگیز کاردنامہ وہ سامنے ہے اس والے سے اگر بات کی تو عبدالجبار نے پہلے کچھرے کے ڈھیر سے پٹرول بنایا اور اب جو ہے لکڑی سے گیس جو ہے وہ بنا کر سب کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا ہے میں موجود ہوں عبدالجبار کی تجربہ گاہ کے اندر جہاں پر جو ہے مختلف قسم کے سامان جو ہیں وہ رکھے گئے ہیں اور اس سامان کے ذریعے عبدالجبار لکڑی کے ذریعے الپی جی طرز کی گیس جو وہ بنا رہا ہے اس وقت اگر بات کیے تو عبدالجبار کا یہی کہنا ہے کہ تھوڑی سی انویسٹمنٹ کے ذریعے وہ بڑے پیمانے پر جو ہے یہ جو الپی جی طرز کی گیس اس کو بنا سکتا ہے اس وقت بھی ایک تجربے کے ذریعے جو گیس بنانے کا آغاز ہے جو کام ہو کیا جا رہا ہے اور عبدالجبار سب سے بھی ہم بات کریں گے کہ یہ کیسے بنے جاتی ہیں جبار سب بتائیے گا یہ گیس کس طرح بنا رہے ہیں لکڑی کی استعمال کر کس طرح گیس بنے جاتی ہے یہ لکڑی کو ہیٹ دی جاتی ہے ہیٹ کے بغار اس سے بام اٹھتی ہے تو اس سے یہ گیس نکلتی ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ گیس سے نکل رہی ہے اور اسی گیس کو فیلٹر کیا جائے گا ایکو فائد کیا جائے گا تو ہم لکڑی سے بھی گیس بنا سکتے ہیں اچھا یہ بتا ہے کہ اس کو بڑے بمانے پر ہم کس طرح بنا سکتے ہیں کتنا خرچہ آئے گا بڑے بمانے پر دس سے بارہ لاکھ رپیہ ہوگا لیکن اتنا بڑا نہیں نارمل سا پمانے ہوگا فیکٹری لگ جائے گی جس سے ہم اس کے گیس نکال سکتے ہیں آگے سلنڈر ہیں مشین ہیں اچھا یہ بھی بتائے گا کہ ایل پیٹی گیس ہے سوئی گیس آلیٹی موجود ہے تو اس کے حساب سے اگر کمپیریزم کرے تو اس حساب سے کیسی گیس بنے گی اسی حساب سے آلیٹی گیس ہی بنے گی لیکن اس کو فیلٹر ایکو فائیو کرنا پڑے گا اس کو مشینیں لگیں گی تو پھر جا گئی ہے ایل پیٹی شکل میں اختیار کرے گا شکریہ زہد سرفراس ہمیں اپڈیک کرنے کا ٹی بی کے عالمی دن پر ڈی ایچ کیو ٹیچنگ ہسپتال سرگودہ میں سیمینار اور واق کا احتمام کیا گیا سی او ہیلتھ سمیت محکمہ صحت کے افسران کے شرکت شہریوں کو احتیاطی تطویر اپنانے کی تلقین کی گئی مزید تفصیلات کے لیے فاصی اللہ کی ریپورٹ دیکھئے ڈی ایچ کیو ٹیچنگ ہسپتال سرگودہ میں ٹی بی کے عالمی دن کے موقع پر سیمینار اور واق کا احتمام کیا گیا اس موقع پر سی او ہیلتھ رائے سمیولا ڈائریکٹر ہیلتھ رانا محمد ریاض ایم ایس ڈاکٹر غلام شبیر سمیت دیگر محکمہ صحت کے عملے نے شرکت کی اس موقع پر سی او ہیلتھ رائے سمیولا کا کہنا تھا کہ سرگودہ پنجاب کا دوسرا زلہ ہے جو ٹی بی کنٹرول کرنے میں کامیاب دکھائی دیتا ہے سرگودہ میں ماشاء اللہ کافی سکندر صاحب نے اس کو کنٹرول کیا ہوا ہے پچھلے کچھ سا یہ جو کوویڈ کا یار تھا اس میں ہمارا کیونکہ یہ کوویڈ وارڈ رہا ہے تو اس میں ہمارے کچھ پیشنٹ ڈسٹارب ہوئے ہیں اب تو بائیو میٹریک اور ان کی میڈیسن اور ساری چیزیں ہماری بلکل بہتر ہوگی ہیں بلکہ پنجاب میں ہمارے جو انڈیکیٹر سے وہ سیکنڈ نمبر میں تھے پورے سال کے اس موقع بلڈ ڈریکٹر ہیلت اور ایم ایس کا کہنا تھا کہ دنیا بھر میں زیادہ مواد کا باعث بننے والی دس امراض میں ٹی بی کا شمار ہوتا ہے جبکہ حکومت پنجاب ٹی بی سے متاثرہ افراد کو مفت علاج موالجہ کی سہولت فراہم کر رہی ہے ٹی بی جو ہے دنیا میں اس وقت جو بیماریاں سب سے زیادہ موالجہ کر رہی ہیں اس میں سے ایک ہے ٹاپ ٹین میں سے ایک ہے اور یہ ایک ایسی مرض ہے جو قابل علاج ہے سو فیصد قابل علاج ہے لوگوں کو یہ اگاہ کیا جا رہا ہے کہ ٹی بی ایک ملک مرض ہے اور یہ قابل علاج ہے اور اس کا علاج کروانا چاہیے کیونکہ یہ دس سے پندرہ بندوں کو ٹی بی پھیلاتا ہے اور اس کا علاج کرنا چاہیے شرقہ کا کہنا تھا کہ ٹی بی سے متاثرہ ایک سکس اگر احتیاطی تدابیر پر عمل نہ کرے تو درجن سے زائد افراد کو متاثر کر سکتا ہے ملک کے دیگر شہروں کی طرح سرگوڈا میں بھی ٹی بی کا عالم دن منایا گیا جس کا مقصد یہ تھا کہ وہ افراد جو کہ اس وائرس سے متاثرہ ہیں وہ دوسروں کی جانوں کو محفوظ بنانے کے لیے احتیاطی تدابیر کو لازمی اپنائیں کیمرامین فیزان خان کے ساتھ فسی اللہ سرگوڈا نیو سٹیڈیور سے فیل وقت اتنا ہی مزید باخوہ رہنے کے لیے دیکھتے رہیے روحی کیونکہ ہم کرتے ہیں آپ کے ساتھ باتیں